کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمانہ ہمارا توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا کسی شائر کی لکھی یہ لائنیں آج اس خبر پر بلکل فٹ اور بلکل صحیح بیٹ رہی ہیں دوستو کیونکہ آپ نے بتا دے سرکار لاکھ ظلم ڈھا رہی ہے لگاتار مسلمانوں پر لیکن مسلمانوں نے جب جب ہنکار بھری ہے ستہ بھی کاپ اٹھی ہے حال ہی میں سرکار نے جس طریقے سے مولانا سلمان ازری کو گرفتار کیا اس کے بعد کروڑوں مسلمانوں کا خون خول اٹھا ہے دوستو سب ہی لوگ سوشل میڈیا سے لے کر چاروں اور صرف مولانا کی چرچہ ہی کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اب تو بڑے بڑے دھرم گروہوں نے بھی سرکار کی کارشیلی پر بڑا سوال اٹھا دیا ہے بڑا بیان مسلم دھرم گروہوں نے مفتی سلمان کو لے کر کیا ہے کیا کچھ کہا ہے سب بتاتے ہیں آپ کو نمسکار عداب سستریا کال سواغتے آپ سبھی کا اور آپ سبھی دیکھنا شروع کر چکے ہیں پی آر بی سب سے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں مفتی سلمان ازری کے سمرتن میں مولانا سجاد نومانی صاحب نے کیا کچھ کہہ دیا ہے سنیے اس ویڈیو کو سنا آپ نے سجاد نومانی نے کھل کر مولانا کو سپورٹ کیا ہے اور سرکار کی کارشیلی پر سوال اٹھائے ہیں دوستو اسے بیج آلہ حضرت کے پوتے یعنی کی مولانا توکی رزا نے بھی سرکار پر نشانہ سادہ ہے ریپورٹ کے مطابق آپ کو جانکاری دے دے توکی رزا نے کہا ہے کہ مفتی سلمان ازری نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں دی اور اگر ہیٹ سپیچ دی بھی ہے تو مقدمہ درج کر کے جواب طلب کیا جانا چاہیے ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن کیا ہوا گرفتاری ہو گئی توکی رزا نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایٹی ایس نے ان کو کیسے گرفتار کیا اور ان کو گجرات لے کر گئی توکی رزا نے صاف طور پر یہ بھی کہا کہ پہلے دیون پر دواب بنایا گیا اور اب سوفیزم پر دواب بنایا جو رہا ہے علماؤں پر شکنجا کسا جو رہا ہے یہ ساری باتیں مولانا توکی رزا نے کہی ویاب آلے رسول سید شہابت حسین صاحب بھی ان کے سپورٹ میں آ گئے ہیں جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس کو لے کر ایک یوزر نے ان کے ویڈیو کے دوارہ ٹویٹ کیا ہے پوشٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کھل کر مفتی سلمان عزری صاحب کی سپورٹ میں آئیں آپ نے کہا مفتی سلمان عزری صاحب کو فورا رہا کیا جائے یعنی اس طرح کے سپورٹ اب سلمان عزری کے لیے ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پر بھی ہر کوئی مفتی صاحب کے لیے آواز کو اٹھا رہا ہے بھیمار میں چیف چندر شیکھر نے بھی ٹویٹ کیا ہے دوستو کیا لکھا ہے وہ بتاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا ہے اس دور کے فریادی جائے تو کہاں جائے قانون تمہارا ہے دربار تمہارا ہے اس شیر کے ساتھ چندر شیکھر ازاد نے ٹویٹ کیا دیش کے بڑے اسلامی ویدوان مفتی سلمان عزری جی کے بیان کو بھاجپا کی سرکار راج نیتے کو دیوشے کے لیے استعمال کر رہی ہے ان کی گرفتاری بھاجپا سرکار کے ستہ کے اہنکار کو صاف درش آتا ہے یہ باتیں چندر شیکھر ازاد نے کہی ہے اور کہا ہے کہ یہ گرفتاری پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت کی گئی ہے پولیٹیکل بینفٹ کے تحت کی گئی ہے صاف طور پر چندر شیکھر ازاد نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بیان میں کہا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ صرف شریعت رچا گیا ہے ایک اور اپنی یوزر نے لکھا ہے کہ ہم ان کا لشکر بھی توڑیں گے جھوٹ لکھتے جس اکبار میں ان پنوں کو فاڑیں گے ہم شوشت قوم ہیں جس دن سات اٹھ گئے ان کی نفرتی سیاست کا جو پودا ہے کر ہزاروں ٹکڑے اسے مٹی میں کاریں گے اس طرح کی پرتکریہیں چل رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں سلمان عزری کو گرفتار کرنے میں سرکار کی بھی دوستو پوری طریقے سے حالت پست ہوئی پڑی ہے سبھی لوگ سلمان عزری کو سپورٹ کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھاشن کے ذریعے نفرت فیلانے کے آروپ میں گجرات ایتی ایس نے رویوار کو مولانا مفتی سلمان عزری کو مومبائی کے گھاٹ کوپر سے گرفتار کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد گھاٹ کوپر پولیس سٹیشن کے باہر بھیڑی کٹھا ہوئی جس کے بعد مومبائی پولیس نے بھیڑ کے خلاف ماملہ درج کیا ہے اسی بیچ بھیڑ کے خلاف کئی دھاراؤں میں ماملے درج کیے گئے ہیں اس ماملے میں آپ کو بتا دے مومبائی پولیس اب تک تین لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے اسی بیچ مولانا مفتی سلمان عزری کے وکیر یعنی کی عارف صدیقی نے بتایا کہ انہیں عوید روپ سے حراست میں لیا گیا ہے وکیر نے کہا ہمیں نوٹس دیا جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا ہے مولانا کو دو دن کی ٹرانزٹ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے مولانا کو گجرات ایٹی ایس جونگر لے کر جائے گی مولانا کی گرفتاری پر بڑی سنخیہ میں دوستو ویرود پردرشن بھی کیا گیا ہے اسی دوران مولانا نے گھاچ کوپر پولیس اسٹیشن کے باہر ویرود پردرشن کر رہے اپنے سمرتکوں سے کانون اور ویوستہ بنائے رکھنے اور نہ ہی مجھے اپراد کرنے کے لیے یہاں لیا گیا ہے جس کا ویڈیو دوستو آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس ویڈیو پر نظر دالیے کیا کچھ مولانا صاحب نے اپنے سمرتکوں سے کہا ہے جیل کی حراسط میں بھی سنا آپ نے دوستو مولانا صاحب تو شان کر آ رہے تھے لیکن لوگوں کا جنون صاف طور پر بتا رہا ہے کہ ان کو چہنے والے کتنے ہیں تو کیسے مولانا کو فسایا گیا یہ آپ کے سامنے ہے بینہ جاج کیے مولانا کی گرفتاری اب لگتا ہے بھاری پڑھنے والی ہے دوستو ساری سچائی ساری حقیقت ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے سریعے بتائے کیسے مولانا صاحب کو گرفتار کے بعد لوگوں کا غصہ اکروچ دکھائی دے رہا ہے سرکار اس پر آگے کیا کرتی ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہی رہے گی لیکن سوال اب سوشل میڈیا پر بھی یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر بینہ نوٹس دیئے کیسے ریمانٹ پڑھ لیا جا سکتا ہے کیسے گرفتاری کی جا سکتی ہے اور اسی کو لے کر مولانا کی سپورٹ میں ویروت پردرشن بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بینہ جاج کے کہ یہ ویڈیو کیا تھا اس کی پشٹی کیے بینہ ان کی گرفتاری کیسے کر لی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اور کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پر اسے پولیٹیکل ایجنڈا پولیٹیکل سٹنٹ اور پولیٹیکل بینیفٹ کا نام بھی دے رہے ہیں کیونکہ صاحب دورنا جا رہا ہے کہ ایک ویقتقت ویشیش قوم کے ویقتی کو ٹارکیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ بینک بٹوڑ لیا جائے کیونکہ آنے والے ہیں دوہزار چوبیس کے چناب اور اسی کے تحت مندر مسجد مسلم ہندو مولانا مندر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں تو اس طرح کی چرچائیں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں جو ہم آپ کو لگاتار پرتکریاؤں کے سریعے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور صاف طور پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ جو مولانا نے بیان دیا ہے جس کو ہندو سنگچھن کے لوگ دھاراؤں میں درچ کرانے گئے کہ یہ بیان آستہ کے قلاف ہے بھڑکاؤ ہے تو صاف طور پر وہ بیان مفتی سلمان نے کسی وقتگت و وشیش قوم کے لیے نہیں کہا تھا نہ ہی کسی کسی کی آستہ کو ٹھےز پہنچانے کے لیے کہا تھا کیونکہ ویڈیو میں جو اصلی ویڈیو ہے وہ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے جہاں پر وہ فلسطین کے بارے جب وہ شیر پڑتے ہیں تو وہ لائن جس کے لیے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی وہ پڑتے ہیں تو اسی کو لے کر پورا سچائی ہے لیکن اگر بات کریں کہ ان پر آروپ لگا ہے کہ کسی وقتگت قوم کے بارے میں وہ ابھدر ٹپڑی کر رہے تھے تو ان کا صاف کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں نہ ہی انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ جس سے کسی کی آستہ کو ٹےز پہنچے اور نہ ہی انہوں نے کسی وقتگت قوم کو ٹارگٹ کر کے وہ بولا ہے وہ فلسطین کے بارے میں پتا رہے تھے اور وہ اپنے بیان دیتے دیتے وہ ساری باتیں کہہ رہے تھے جس کو کراپ کر کر شورٹ کر کر ویڈیو کو چلا دیا گیا اور ان کا ویڈیو وائرل کر کر اس طرح کی بات لا دی گئی کہ وہ آروپی ہیں اور وہ کسی وقتگت وشیش قوم کے بارے میں بول رہے ہیں لیکن سچائی کیا ہے یہ ہم نے بھی آپ کو دکھائی اور سچائی ابھی تک آپ بھی جان چکے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کروا رہا ہے تو سارا سچ دوستو آپ کے سامنے ہیں آپ کس طریقے سے مولانا کے بیان کو دیکھتے ہیں اور آپ کس طریقے سے گجرات پولیس کا جو ایکشن لیا گیا ہے گرفتاری کا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایٹی ایس کی ریپورٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اپنی پرتکریا ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے گا کیونکہ لگاتار ایسی چرچائیں ایسی خبریں ایک خبریں جو ہیں لگاتار نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ صاف طور پر جنگ ساہر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ ایک وقتیگت وشیش قوم کو ٹارگیٹ کر کر لوگوں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایجنٹا کے تحت کیا جا رہا ہے ایسی چرچائیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان کو آنے والے چناؤوں میں فائدہ ہو ہندو مسلم کی راجنیتی کریں دیش میں آشانتی فیلے ہندو مسلم کی ایکتہ تار تار ہو جائے اور اسی لیے یہ سب پیترے جو ہیں ازمائے جا رہے ہیں فیلال دوستو آپ سے یہی اپیل ہے کہ ہندو مسلم ایکتہ بنائے رکھیں بھائیچارہ قائم رکھیں ہمارا چینل اتنی ہی اپیل کرتا ہے آپ سے ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل یعنی کی پی آر بھی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ دھنیوات نمسکار جائے ہند جائے بھارت